اسلام علیکم ٹراما سیرر حق مہر کی آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر سلمان جو ہے وہ ورسہ سے یہی کہتا ہے کہ اگر تم نے مجھ سے شادی نہیں کی تو تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا تو ورسہ کہتی ہے تم کیا کر لوگے تو یہاں پر سلمان کہتا ہے کہ میں تمہیں اٹھا کر لے جاؤں گا اور سلمان گھر جا کر بھی اپنی ماں کو یہی کہتا ہے کہ اگر ورسہ کی شادی مجھ سے نہیں ہوئی تو میں اس کو اٹھا کر لے جاؤں گا اور یہاں ورسہ کے پیرنٹس جو ہے وقار کی فیملی سے ملنے کے لئے ان کے گھر جاتے ہیں اور وہاں پر وقار کی فیملی ان کو بہت اچھی لگتی ہے اور وقار بھی جو ہے ورسہ کے پیرنٹس سے یہی کہتا ہے کہ میں آپ کی بیٹی میرے پاس ایسا ہو یا نہیں ہوں میں آپ کی بیٹی کو ہمیشہ زندگی کے ہر خوشی دوں گا اور اسے اسی وہ عزت بھی ضرور دوں گا اور وہیں پر جو زبی آیا تھی اور زبی جو ہے گھر میں ایک انگامہ کھڑا کر دیتی اور جو مامو سے کہتی ہے کہ آپ نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ وقار کی شادی مجھ سے کریں گے لیکن آپ نے تو وقار کا رشتہ کہیں اور ہی تیہ کر دیا یہ سن کر جو ہے ورسہ کے پیرنٹس جو ہے ہم بہت زندگی حیران ہوتے ہیں اور گھر آ کر وہ ورسہ سے بھی سب کو ڈسکس کرتا ہے ورسہ جو وقار سے نراز ہوتی ہے کہ اس نے ہی بات اس سے نہیں کی تھی یہاں پر وقار جو اپنے فیملی کے پاس جاتا ہے اور فیملی سے یہ کہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ زبی کوئی اور انگامہ کریں کوئی اور مسئلہ کریٹ کریں آپ جل سے جل میری شادی کر دیں جس پر جو ہے وقار کے پیرنٹس یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے اور اس کے بعد آپ لوگ دیکھیں گے کہ زبی جو ہے وہ وقار سے یہ کہتے ہیں میں اس لٹکی کو دیکھنا چاہتی ہوں جس سے تم شادی کر رہے ہو